اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عالم عبدکرو وائسو پرپٹی دوستو اس وقت میں مجود ہوں جے جے عباسی سوسائٹی بنیگالہ اسلامباد میں اور آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو یہ سب سے پوپولر سوسائٹی ہے اس کے ایڈجسن باقی سوسائٹیاں بھی آتی ہے جس میں یار محمد سوسائٹی امران سوسائٹی بارال یہ سب سے پوپولر اور سب سے اچھی ڈیولپ کی گئی سوسائٹی ہے تو آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو یہ جے جے عباسی کی سوسائٹی میں سب سے ہائٹ والی انچی جو گلی ہے بوٹینیکل گارڈن زو جو ہے اس کے ساتھ ایڈجسنٹ یہ گلی آ رہی ہے اس میں یہ گلی کا سائز آپ دیکھ سکتے تقریباً تیس فیٹ کی بڑی گلی ہے اور اس گلی میں دوستو ڈزبین لگے ہوئے سٹریٹ لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی بجلی موجود ہے اور یہ سوسائٹی جو ہے دوستو اگر آپ انصاف چوک کی طرف سے آتے ہیں اس سائٹ سے تو تقریباً یہ تین ساڑھے تین کلومیٹر کی دوری پہ بنی گالا کا یہ ایریا ہے اور یہاں سے میں آپ کو ویو دکھا دوں بہت ہی شاندار قسم کا یہاں سے ویو بنتا ہے اور سب سے ہائٹ والی یہ جگہ ہے انچی جگہ ہے اور اس کی بیک سائٹ پہ دوستو یہ جو ایریا آ رہا ہے یہ بوٹینیکل گارڈن ہے انٹرنیشنل زو یہاں پہ بننا ہے تو لائف ٹائم یہ ویو رہے گا تو آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو اس کی طرف میں آپ کو لے کر جالتا ہوں اور اس گلی میں دوستو یہاں پہ ٹفٹائل وغیرہ بھی لگنی ہے سیوریچ کا بڑا زبردست ڈرینیش کا سسٹم ہے اس کے علاوہ بجلی موجود ہے پانی موجود ہے اور اس سوسائٹی میں بہت جلد گیس آنے کی بھی امید ہے اور اس سوسائٹی میں لیفٹ رائٹ کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ بہت ہی زبردست قسم کے گھر مختلف سائز کے بن رہے ہیں فیملی آریا اشفزی رہے ہیں تو آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو یہ ایک بائیک اپلوٹ تھا جنہوں نے گھر بنانا تھا بارال وہ اسی حالت میں اب فورسیل کے لیے آیا ہوا ہے جس کے اوپر تھوڑا بہت انہوں نے کام بھی کیا ہے تو پروجیکٹ پہ ہم آ چکے ہیں اور اس کا سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں ان کا اپنا یہ پانی کا بور بھی لگا ہوا ہے اور یہ مینہول وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ تھوڑا بہت ان کا یہ کام بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ڈپی سی انہوں نے سٹارٹ کی تھی گھر بنانا چاہ رہے ہیں بارال اب یہ کسی ضرورت کی وجہ سے سیل کر رہے ہیں اس کا فرنٹ بھی میں آپ کو دکھا دوں بہت ہی مناسب سائز کا فرنٹ ہے اور اس کی بیک سائٹ پہ بھی میں آپ کو لے کر جاؤں گا یہ بلکل لیول چورس پلوٹ ہے اینڈ والی گلی ہے اوپر ہائٹ والی اور اس کی سائٹ ہے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں انٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی بڑے اچھے کالیٹی کی انہوں نے انٹ لگانے کی کوشش کی تھی بارال یہ انٹو سمیت اسی حالت میں فورسیل کے لیے آیا ہوا ہے اور اس کے سینٹر میں میں آ چکا ہوں تو یہاں سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی دونوں سائٹ کی دیوارے لگی ہوئی ہے توفان کی وجہ سے یہ دیوارے بھی ان کی گری ہے اور اس کی بیک سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹو اغیرہ ان کی پڑی ہے تو دوستو یہ جو پلوٹ ہے یہ لیول چورس سے پلوٹ ہے سولٹ جگہ پہ انچی جگہ پہ اور یہاں سے میں آپ کو یہ ایریا ساتھ ساتھ دکھا دوں یہ آگے اس کے یار محمد سوسائٹی ہے اور یہ جو پاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ایڈجسنٹی یونیورسٹی ٹاؤن ہے اس سیٹ پہ شاہین فرم سوسائٹی آتی ہے اور سامنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو پورا ایریا ہے یہ بارکوں کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ساری آبادی یہاں سے نظر آتی ہے بڑا ہی زبردست ویو والا یہ پلوٹ ہے انچی جگہ ہے اور دوستو اس کی بیک سائٹ پہ یہ گھر بھی بن رہے تو یہ پلوٹ جو ہے دوستو اس کی جو ملکان ڈیمانڈ کر رہے ہو بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں اس کے علاوہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ میرے نمبر نظر آ رہوں گے آپ کال کر کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور انہی نمبروں پہ ویڈسپ بھی موجود ہے آپ ویڈسپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس لکیشن پہ آنے کے لیے آپ انصاف چوک سے بھی اس کو دو راستے لگتے ہیں جس میں بیکن آو سکول والی جو گلی ہے وہ بھی اس لکیشن پہ آتی ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے گھر کی طرف جو روڈ جاری ہے وہ بھی اس کو لگتی ہے سیملی ڈیم روڈ سے اگر آپ اس لکیشن پہ آتے ہیں تو یونیورسٹی ٹاؤن کی مین روڈ بھی اس سوسائٹی کو لگتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بارک اور بنی گالا کے میٹر کی لکیشن بنتی ہے دوستہ یہ آٹھ مرلے کا پلوٹ ہے جس کے اوپر یہ کام بھی ہوا ہے مالکان اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں فورٹی فور یعنی چوالیس لاکھ روپے نیکس ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ